ارتوال غازی قسط نمبر تین تیس میں آپ دیکھیں گے کہ تیتوش سلیمان شاہ کے مرکزی حیمے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے وہ چھپ چھپ کر دیکھتا ہے اتنے میں سلیمان شاہ کے سپاہی آ جاتے ہیں اور وہ انہیں دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور چکنہ ہو کر بھاگنے لگتا ہے زلجان زخمی حالت میں سلیمان شاہ اور اس کی ماں کو ملے گا اور اس کی مرہم پرتی ہوگی اس کے بعد کردوگلو تیتوش کو کہتا ہے کہ انہیں تم پر شک ہو گیا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اور کہنا کہ زلجان کو بچاتے ہوئے تم آگ کی لپیٹ میں آگئے اس کے بعد تیتوش وہاں سے جانے لگتا ہے اور شاہینہ اپنے باپ سے گلے مل کر بتاتی ہے کہ اس نے قلعے میں کیا دیکھا حلیمہ کے ملاقات محل میں کارا تویگر سے ہوتی ہے کارا تویگر اسے کہتا ہے میں تمہیں الازیز کے چنگل سے بچانے آیا ہوں حلیمہ اسے جواب میں کہتی ہے تم کسی کو بچا نہیں سکتے تم صرف مار سکتے ہو تم صرف ایک قاتل ہو ارتوگل محل کے باہر الازیز کی آیا کی خاتمہ سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ الازیز کی آیا جان سے کہیں کہ مجھے حلیمہ سے ملوائیں حلیمہ سلطان کسی طرح کالین فروش کی دکان پر آ جائے میں وہاں اس سے ملوں گا تو دوسری طرف نورگل نیم پاگل ہو چکا ہے اسے استاد آزم شراب پلاتا ہے اور کہتا ہے آج سے تمہارا نام یہودہ ہے نورگل کہتا ہے یہودہ پھر مزید اس اپیسوڈ میں یہ ہوگا کارا تویگر آرفین سے مل کر کہے گا کہ تمہیں شہزادے کو قتل کرنا ہوگا کیونکہ وہ سلطنت سے غداری کرنے جا رہا ہے ارتغل غازی آپ کو کتنا بسند ہے اس میں آپ اور مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور ارتغل حلیمہ سلطان سے کیا کہنے والا ہے اس اپیسوڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مزید ایسی ہی ارتغل غازی کی آنے والی اپیسوڈ کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ